سلام آج اکم فرنڈز آج کا ہمارا ٹاپیک ہے یونٹ نمبر فور ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں یونٹ نمبر پور ہے سیلز اینڈ ٹیشوز کے بارے میں سیلز ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے سیل کیا چیز ہے سیل کے سیل اور آرگانیوز پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم ٹیشوز پہ جائیں گے کہ ٹیشوز کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور مطلب کس طرح ہر ڈیفرنڈ سیلز اکٹے ہو جاتے ہیں اور وہ ٹیشوز بنا دی ہیں تو ان ٹاپیکس کو ہم ڈیٹیل سے اس چیپٹر میں کور کریں گے پیچھل لیکچر میں ہم نے کور کیا تھا یونٹ نمبر ثری یونٹ نمبر ثری ہمارا تھا بائیوڈائیورسٹی کا یہ بائیوڈیجی ہے گریڈ نائن کا کے پی گورمنٹ کا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپیک ہمارا سیلز اینڈ ٹیشوز آل ارگانیزمز آر میڈ اپ اپ سیلز تمام ارگانیزم جو ہے یہ سیل سے بنے ہوتے ہیں سیل جو ہے یہ سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے تمام لیونگ آرگانیزمز کا جیسے ایٹم جو ہے وہ تمام سٹرکچرل اور فنکشنل ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی میٹر کا تو اس طرح سیل جو ہے یہ لیونگ آرگانیزمز کا سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں دو باری آف یونسیل در آرگانیزمز میڈ اپ سنگل سل وید نو وائل دو باری آف ملٹی سل در آرگانیزمز کمپوز ڈپ اپ مینی سلز یہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو یونسیل در آرگانیزمز ہیں ان کی باری کس طرح بنی ہوتی ہے وہ ایک سل سے بنی ہوتی ہے اور جو ملٹی سل در آرگانیزمز ہیں ان کی باری جو ہے وہ زیادہ سل سے بنی ہوتی ہے کمپوز ڈپ اپ ملٹی سل کے لئے جو چل میڈ اپپ اور سین گل سل جو کی باری آرگانیزمز اس شپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے کہ سل ایک چولی ہے کیا چیز اور یہ کس طرح ایک بڑی بنانے میں آرگانیز ہوتی ہے مطلب کس طرح ان کو آرینج کیا گیا ہوتا ہے تاکہ یہ آرگانیزم کی باری بنائی بھیوہر گوئنگ ویڈیجیلسیل ویڈیجیلسیل سیل کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم وہ انسٹرمنٹ کور کریں گے جس کے ذریعے سائنٹرس یا بائیوڈجسٹ سیل کو دیکھتے ہیں اور سیل کا متعلیہ کرتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے وہ مایکروسکوپ ہے مایکروسکوپی ٹاپک 4.1 ہمارسات مایکروسکوپی کا The use of مایکروسکوپ is known as مایکروسکوپی مایکروسکوپ کے استعمال کو ہم کیا کہتے ہیں مایکروسکوپی کہتے ہیں The first مایکروسکوپ was developed by زیچریس جینسن The first مایکروسکوپ in ھولینڈ ھولینڈ میں اس سائنٹرس نے ڈسکوری کیا تھا develop کیا تھا in 1595 It was simply a tube with lens at each end یہ simply ایک ٹیوب تھا جس کے دونوں طرف ایک لینز لگا ہوا تھا تو یہ simply ایک ٹیوب It magnifies range was 3 multiplied 3 times to 9x 3x times 3x time کیا مدھا ہے کہ یہ تین گنہ اس object کو بڑھاتا تھا یا organism کو یا جو بھی چیز ہے اس کو بڑھاتا تھا اور یا 9x 3 to 9x مطلب تین گنہ سے بڑھا کر نو گنہ تک بڑھاتا تھا ایک چیز کو اگر ایک چیز فرض کریں سپورٹ ایک انچ کی ہوتی ہوتی ہے تو اس کو تین سے نو انچ تک کی دکھاتا تھا اس طرح کا اس کا مطلب ہے 3x to 9x کا مطلب یہ ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ کون سا تھا ہے یہ ایک ڈچ سائنٹسٹ made up much butter microscope and absorbed small organisms under it جس نے اس سے ایک اچھا میکروسکوپ بڑھا ہے جس کے نیچے وہ سیمپل اور سمال ارگنزم کو دیکھتا تھا مگنیفیکیشن پاور اپ لیون حاک میکروسکوپ وارز مور دن 250 ایکس اس کی میکروسکوپ کا جو مگنیفائنگ پاور تھا وہ 250 ایکس سے زیادہ تھا تقریباً 250 ایکس تھا مور دن 250 ایکس تھا اس کو پہلا میکروسکوپ بنانے والا سائنٹسٹ مانا گیا یہاں پہ یہ میکروسکوپ دکھائے گیا اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میکروسکوپ یوڈ بائی لیون حاک لیون حاک کا میکروسکوپ یہاں تھا یہ فوکس موب ہے اس سے اپجوٹ پہ اس طرح گمہ کیس کو فوکس کر دیتے ہیں یہ سیمپل ہولڈر ہے یہاں پہ اور یہ لنس ہے انی چیلنج لگا ہوا ہے تو یہ سیمپل سا میکروسکوپ اس نے بنائے تھا لیکن اس کو پہسٹ میکروسکوپ کانسیڈر کیا جا سکتا ہے آگے ہے ہمارے ساتھ مگنیفیکیشن اینڈ ریزولیشن مگنیفیکیشن کیا چیز ہے اور ریزولیشن کیا ہے وین وی سی آنہ تینگز انڈر میکروسکوپ ایٹس سائز ایٹس ایمیج سائز انکریز مینی ٹائم جب ہم ایک میکروسکوپ کے نیچے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا سائز بہت ٹائمز انکریز ہوتا ہے مگنیفیکیشن کیا ہے میں کیسی 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 کو بڑھانی میں جو آبجک کا سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں magnification resolution means the ability of a microscope اور any optical instrument to show two objects separately resolution کا کیا مطلب ہے کہ microscope دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو الگ الگ دکھائی resolution ہے اور magnification بڑھانے کے پاور کو بولتے ہیں for example ہماری آنکھ جو ہے اس کا resolution پاور ہم کس طرح کہ سکتے ہیں کہ دو چیزیں 1.1 mm ایک دوسرے سے دور ہو تو ان میں ڈیفرنس کر سکتے ہیں کہ یہ چیز الگ چیز ہے یہ چیز الگ چیز ہے اگر 0.1 mm کے قریب 1.1 mm سے قریب ہوگے تو پھر اس میں ہمیں فرق نہیں آیا نظر آسکے گا اور ہم ایسا کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں تو یہ resolution power ہے it means that the resolution of human eye is 0.1 mm اس کا مطلب کیا ہے کہ human eye کا resolution 0.1 mm ہے due to lenses the resolution of microscope as many times greater than the human eye lenses کی وجہ سے resolution of microscope جو ہے یہ human eye سے بہت زیادہ ہے that is why we can see minute things clearly through a microscope اسی وجہ سے ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے microscope کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ microscope کا resolving power is compared to human eye زیادہ ہے پھر دو قسم کے microscope ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے ایک ہے ہمارے ساتھ light microscope دوسرا ہے ہمارے ساتھ electron microscope light microscope کا میکنزم کے light microscope کس طرح بنا ہوا ہوتا ہے اور electron microscope کس طرح کس طرح کس طرح بنا ہوا ہے یہاں پہ ڈیٹیل سے موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ light microscope کا ایک ڈائیگرام دیا گیا ہے یہ light microscope source of light eliminator یہاں پہ نیچے ایک mirror ہوتا ہے اس کو ایسا فوکس کرتے ہیں اس stage کی طرف تاکہ یہ light ادھر سے آ کر یہاں پہ ریفلیکس ہو سکے یہاں پہ یہ فوکس نوب ہے تو یہ set up جو ہے یہ light microscope ہے اور light microscope کو light microscope بولتے کیوں ہے کیونکہ یہ light as a source use کرتا ہے اور پھر light کے ذریعے ہم object کو دیکھ سکتے light microscope use light to make image of the object image of object بنائی light microscope use کرتا ہے جیسے میں نے پہلے بتا دیا light passes through the simple and through two glasses lens light پہلے simple سے پاس ہوتا ہے اور دو lens سے پاس ہوتا ہے one lens produce an enlarge image of the simple and the منیفائی کرتا ہے after passing through the object in the lenses object اور lenses سے پاس ہو کر the light is projected into the viewer's eye where an enlarge image clear image is formed larger image یہاں پہ ہم دیکھتے ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک larger image نظر آ جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ light microscope جی light use کو light microscope بولتے ہے the light is projected into the US eye where an enlarge and clear image is formed پہ پہ ہے مہین پہ آئیت آئیت میکروسکوپ is 1500 x یہ پندرسو گنہ ایک object کو بڑھا کر لکھا سکتا ہے آپ کو 0.2 micrometer 10 کی power مائنس 6 آپ نے فیزکس میں پڑھا ہوگا مائکرو 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 مینز 10 کی پہ مائنس 6 میٹر کو تو یہ ایک object کو ہمیں اتنا میگنی ریزولوینگ پاور ہے اور یہ 1500 x جو ہے اس کا مگنی فائنگ پاور ہے مگنی فیکیشن اس کا 1500 x سے یاد رکھ کیے گا اور 2 micrometer and 1 micrometer یہ پہ دکھائے گئے 1 divided by thousand millimeter کو تو اگر millimeter ہم اس کے ساتھ 30 اور لگائے گے تو 20 6 ہو جائے گا 20 آور لگائیں 10 کے پاور 6 ہو جائے گا تو اس کا power 10 کے پاور 6 micrometer ہے 10 کے پاور 6 میٹر یا کہہ سکتے ہے یا micrometer بول سکتے ہے آدھر ورڈ لیٹ مائکروسکوپ کنی ڈسٹینگویش اپجر سمالر دن 0.2 مائکرو میٹر جو 0.2 مائکرو میٹر سے چھوٹے ہو تو اس کو ڈسٹینگویش نہیں کر سکتا چیز ہم ہم آئی کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیر سے پھوچھا کے نیچے جو چیز ہوگی وہ اس کو ڈسٹینگویش نہیں کر سکے گا یہاں پہ یہ دو ڈائیگرام ہے یہ پہلے میں نے بتا دیا یہ اونین سیلز کے مائکروسکوپ کے اندر دکھائے گئے ہے مائکروسکوپ کے اندر اگر آپ اونین کو دیکھے تو اس طرح کے سیلز آپ کو دکھائے گا پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ الیکٹران مائکروسکوپ الیکٹران مائکروسکوپ کیا چیز ہے ان الیکٹران مائکروسکوپ اس میں بیم آف الیکٹران یوز کیا جاتا ہے مطلب الیکٹران کے بیم کو پاس کیا جاتا ہے اس سے اپجکٹ کا امیج بناتے ہے مگنیٹک لینز فوکس الیکٹران بیم آن سکرین اور اپورٹوگرافک فلم اور اپورٹوگرافک فلم اس میں کیا ہوتا ہے یہ سکرین کی طرح پروجیکٹ ہوتی ہے ایک پورٹوگرافک فلم میں اور پھر ایک اپورٹوگرافک فلم بناتے ہیں مطلب ایک بڑا ایمیج بناتے ہے اس کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہے اس کو ٹرانس الیکٹران میکروسکوپ یہ گیت دیا آگیا اس کیننگ الیکٹران میکروسکوپ اس کو اسی ایم بولتے ہے اور یہ لائٹ میکروسکوپ ہے سیمپلی سورس آف لائٹ میکروسکوپ کا میکنیزم ہے تو اس طرح اس سے ایمیج بنتا ہے اس کا ریزولنگ پور جو ہے یہ لائٹ میکروسکوپ کی نسبت بہت زیادہ ہے الیکٹران مائنس نائن ہے یہ 0.2 نینو میٹر تک آپ کو دکھا سکتا ہے اس کے بیچ دیسٹنگویش کر سکتا ہے مطلب کہ ان دونوں کے بیچ دیسٹنگویش کر سکتا ہے جتنا چھوٹا اپجٹ ہو 0.10 کے پور مائنس نائن میٹر پھر الیکٹران میکروسکوپ میں دو قسم ہے دو قسم کیا ایک ہے تم ہم اس کو بولتے ہے دوسرا ہے اس ایم کیا ہے ٹرانس میکروسکوپ اس یوز ٹو یو دی انٹرنل سیل سٹرکچر کے دیکھنے کے لئے تم اس کے جاتے مگنیفائ اپجٹس اپوٹ ٹو لیک ففٹی تاوزن ٹائمز تو یہ اتنا اپجٹ کو بڑھا کر دکھائیں گے آپ کو سکیننگ الیکٹران میکروسکوپ کیا ہے اس کو اسی ایم بولتے ہے اس سٹڈی آف سرفیس آف سیل اور اینی آدھر اپجٹس سرفیس آف سیل کے سٹڈی کر لئے یا دوسری اپجٹس کو دیکھنے کے لئے اسی ایم یوز کیا جاتا ہے سرفیس ار کوٹڈ ایم ہیٹ سرفیس اس کو میٹل سے کوٹ کیا جاتا ہے اس کو ہٹ کرتے ہے تو ایس ایم ایم بناتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو دو ڈائیگرام کیون ہے یہ فرس ڈائیگرام جو ہمیں کیا دکھا تی ایم یو آف اینی ایم سیل ہم تی ایم کے سیل دیکھتے ہے اور یہ جو ہے ایم یو آف ایم سیل کا ایم یو ہے یہاں پہ ایک اور ٹیبل گیون ہے بلکل اس این پہ یہ ٹیبل کیا دکھا لیں ہمیں ایک الائٹ میکروسکوپ اور ایک الیکٹرون میکروسکوپ ان دونوں کا کمپیرزن بتائی گیا ہے ریڈیشن لینز ہے میکنو پہ اس کا کیا ہے ٹیبل ٹائم گریٹر دن دن نیکی آئی یہ نیکی آئی سے ٹیبل ٹائم گریٹر ہے لائٹ میکروسکوپ کا اور الیکٹرون میکروسکوپ کا ہنڈر ٹائم گریٹر دن 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 میکروسکوپ یہ میکروسکوپ کے نظر ہنڈر ٹائم اس سے لائٹ میکروسکوپ سے زیادہ ہے ریزولیشن پاور اس کا ٹائم ٹائم آف نیکی آئی نیکی آئی سے پانچ سو گن زیاد ہے اس کا ریزولیشن پاور لائٹ میکروسکوپ کا اگر الیکٹر میکروسکوپ کا دکھا جائے تو لائٹ میکروسکوپ کی نظر ٹائم لائٹ میکروسکوپ دکھاتا ہے ٹوڈی ایمج دکھاتا ہے اور اسی ایم جو ہے یہ ہمارے ساتھ ٹری ڈی ایمج دکھاتا ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی نیکس لیکچر میں امرجنس آف سیل تیوری پڑھیں گے امرجنس آف سیل تیوری میں کیا کہیں گے کہ سل جو ہے اس کا ڈسکوری کس طرح ہوا اور سیل کے بارے میں کیا کیا بات کی اس کے بعد ہم جائیں گے سب سیل پارٹیکل میں اور ہم ڈیٹیئر سے اینیمج اور پلانٹ سیل کور کریں گے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں جیئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہے شکریہ